ایوارڈ شو میں اداکارائیں بے حیائی پھیلاتی رہیье حریم شاہ متنازہ ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے ہم سٹائل ایوارڈز میں اداکارائوں کے مغربی ترز کے مختصر لباس پر تنقید کر دی کہا کہ ٹک ٹاک بے حیائی پھیلاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے لیکن ہم سٹائل ایوارڈز میں اداکارائوں کے لباس دیکھ کر کہنا چاہوں گی کہ اتنی بےہودگی تو ٹک ٹاکس بھی نہیں پھیلاتے جتنی ان اداکاراؤں نے پھیلائی ہے ٹک ٹاکر حریم شاہ نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں کسی پر نکتہ چینی کروں لیکن یہاں پر بولنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کا اور میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک سے بےہیائی پھیل رہی ہے ٹک ٹاک سٹارز بےہیائی پھیلاتے ہیں اس پر سب بڑی باتیں کرتے ہیں تو آج میں کہوں گی کہ آپ لوگ کہاں سو گئے حریم شاہ نے کہا کہ پاکستانی اداکارائیں جو خود کو لیجن کہتی ہیں سٹارز کہتی ہیں انہوں نے جس طرح ایوارڈ شو کی تقریب میں بےہودہ اور بے شرمی والے لباس پہنی عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اگر عورت اپنا لباس مختصر کر لے تو پھر یہی ہوگا حریم شاہ نے کہا کہ فیشن کرنے سے ہمیں کسی نے نہیں روکا فیشن کرنا حق ہے لیکن اتنی بےہودگی تو ٹک ٹاک سٹارز بھی نہیں کرتے جتنی ایوارڈ شو کی تقریب میں نظر آئی کہ کسی کی پوری پوری ٹانگ نظر آ رہی ہے تو کسی کا جسم نظر آ رہا ہے دو روز قبل ننجی ٹی وی چینل کے سٹائل ایوارڈز کی تقریب لاہور میں ہوئی اداکاراؤں کے مختصر لباس نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا اداکارائیں شدید تنقید کی زد میں ہیں تقریب میں اداکارہ علیز شاہ، سونیا حسین، مایہ علی، آئیشہ عمر، آئیمہ بیگ، موڈل فہمین انساری، مشال خان اور عمر خان سمیت متحد موڈلز اور اداکاراؤں کے مختصر لباس پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید چاری ہے علیز شاہ ہم سٹائل ایوارڈز ٹرینز بھی چل رہی ہیں سارفین مختصر لباس پہن کر روارڈ شو میں شرکت کرنے والی اداکاراؤں کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں بلکہ ان پر میمز بھی بنائی جا رہی ہیں